کھٹا لی کے گریفائٹ بلاک کے خلاب آج علی راج پر جلا مکھیالہ پر ایک بڑا دھننا پردرشن آجید کیا گیا سب سے پہلے آپ اس خبر میں وہ تصویریں دیکھئے جب بسٹین پر بڑی تعداد میں بھاری بھاری اس کے بہوجود بھی آدیوہسی سماج کے لوگ جھٹے اور یہاں پر انہوں نے اپنا ویروت پردرشن کیا یہاں پر کچھ لوگوں نے اپنا بھاشن بھی دیا وقتوں بھی دیا اس کے بعد ریلی کی روپ میں شہر سے ہوتے ہوئے یہ پوری بھیڑ کلیٹڈ پہنچی اور یہاں پر کلیٹڈ پریسر میں بیٹھ کر انہوں نے دھننا دیا تو دھننے کے دوران جو پرساشن کے ادھیکاری ہیں جو پراباری کلیٹر ہیں ان کے ساتھ گرما گرم ایک بحیث بھی ہوئی پہلے آپ اس بحیث کی تصویریں دیکھ لیجئے پیسہ ایٹر کو نیمانا اور پورے جلے میں سر آپ کے ٹھیکے دے دی یا کہ 20 ہزار کے آبادی کئی جگہ نہیں ہے تو پیسہ ایٹر لاغو کیوں نہیں کرا ہوا پنچائتوں میں وہ کیوں نہیں رسطہ کرا ہوا وہ کیسے دیا آپ آپ کے بھی میسا بات ہو گیا تو یہ چیزیں میرے کام والے سر انپڑ لوگ ہیں بھلے والے لوگ ہیں تو ان کو گمراہ کیوں کر رہے سر یادیش کیوں نہیں یادیش جاری کر رہے تو آپ لوگ لکیت میں دونے ہوتر نیرسطہ کروایا ہوتر نیرسطہ ہو گیا ہے نہیں تا پہلے تو بول رہے تھے نیرسطہ نہیں آو چکے میڈم آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں نہیں ہوا نہیں ہوا یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انومودن کی آوش شکتہ ہے آپ نے کہا تھا بھی ہمیں آپ کو پونے ایک پر دیان دلواتا ہوں آپ جیس انومودن کی بات کر رہے ہیں تو جب گرام پچھت کا انومودن نہیں گیا اس کے بعد عجود نیلامی کیسے ہو گیا نیلامی نہیں ہوئی ہے وہ تو ایک سٹارٹنگ پرکریہ کوئی بھی آوانڈن کے لیے یہ ہوئے تو آپ کو بتا دیں کاریباً چھ سو ہیکٹریٹ جمین پر کی سینٹرل گورنمنٹ نے بلوک نیلام کی ہے گریفائٹ کے لیے جس کے ویروض میں آدھیو ایسی سما سڑکوں پر ہے اور جو لوگ اس کو لیڈ کر رہے تھے وہ اس سمجھ یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کیا ہم مانگ رہی ہے آپ کی آج سر یہاں پر کیا ہے کہ ایک جو کھٹالی میں لے کے جو گریفائٹ نکال رہا ہے کول انڈیا جو کمپنی بڑھی ہے وہ یہاں پر ادھیگرد کر رہی ہے اور پورو میں بھی کیا ہے کہ ہم لوگ نے بڑا اندولن کیا تھا ویدان سبہ سب پہلے جن پردیندی نے کلیکٹر مہدین نے ہمیں اسوسن دیا تھا اور ایک لیٹر دیا تھا کہ نیرست کی گئی ہے کچھ چھتروں میں جہاں پر کمپنی آ رہی ہے اس کو نیرست کیا گیا لیٹر کو اور اس کو ویدان سبہ ختم ہونے کے بعد لوگ سبہ ختم ہونے کے بعد پونہ واپس مدیپرتے سرکار پور سے ان کے لوگوں کو تیار کر کر گریفائٹ نکال رہے کے لئے کھٹالی میں آئی ہے تو آج اس کا پورا گھور بیروت کیا ہے اور یہ جو ہمارے سیو ساپ آئے تھے انہوں نے ہمیں آسوسن کیا ہے ہم نے راجیپال کے نام بھی لیٹر دیا ہے انہوں نے آسوسن کیا ہے کہ آٹھ تاریخ تک آپ کو جواب ملے گا سنتور جواب نہیں ملتا ہے تو نو تاریخ کو وشوا دیوازی دیواز کے دن پورا الراج پوچھلا چکھا جام کیا جائے گا کیندر سرکار کی اور سے یہ نیلامی ہوئی ہے کیندر سرکار نے راجی سرکار کہنا ہے کہ ان کو نہیں پوچھا جلا پرساسن کو نہیں پوچھا گرام سوا کو نہیں پوچھا اس پہ کیا کہنا کیندر سرکار دارہ جو پورے 51 جلے آدیوازی جلوں میں قریب 2023 میں 23 جلائی کو یہ 27 جلائی کو ٹینڈر نکالے تھے اس کو پہلا ہمارا نیتڑا بلاک کا ہوا دوسرا ڈابڑی بلاک کا ہوا سیمنٹ کا اور اس میں سیسا کا ہوا ہے اور تیسرا یہ 24 جلائی کو جو انڈیا کول جو کمپنی ہے جو کھٹالی بلاک کا ہوا ہے اور کئی ایسے ابھی اوبلاڑ گوڑا یہ اس کی پرکریا ہے ستمبر میں سائد اس کا رول ہے اور کینڈر سرکار کا بھی رول ہے اور جو ہمارے سی او سا پرباری کلیکٹر مو دے بتا رہے کہ یہ پیسہ ایکٹ کے تحت جو لاغو ہے تو وہاں ایسا نہیں ہو پائے گا لیکن 23 جلائی یہ مو دے بتا رہے گا اور چیتایا اگر آگستہ تک اگر نی کیا نو آگستہ کو پورا دیواسی سماج روڑ پہ اترے گا اس کے بعد نہیں بھی ہوئے گا تو پورا کلیکٹر آپ اس میں چاہے گائی بیل ڈھوہر ٹیکٹر ہجاروں کی تعدادت میں اور نشطیت کال پہ یہاں بیٹھیں گے یہاں ہی کھانا کھائیں گے اور یہاں ہی بیٹھیں گے جب تک ہمارا جل جنگل جمین نہیں بچے گی جب تک یہ پورے کلیکٹر آپ اس کا گھیراو کر کے بیٹھیں گے یہی ہے میرا پیسہ ایٹ سنسد نے لاغو کیا باجد اس کے بغیر پوچھے یہ سب چیز ہو رہی ہے اس کو کسے دیکھتے ہیں پیسہ ایٹ جیسے تیرہ تین کا کا جو پاور ہے مجھے جہاں تک میں سنسد اور نیائی پالی کا کاری پالی کا جہاں نیام بناتی ہے تو ہمارے جو پیسہ جو تیرہ تین کا کا پاور ہے وہی کام تیرہ تین کا روڑی گھر گرام سبا کرتی ہے نیائی پالی کا کاری پالی کا اور ویدائی کا تو یہ جو ویدان منڈل ہے یا راجی سرکارے ہیں وہ ایسے جو کانون بناتی ہے آدیوشیوں کی جمین لینے خنن مافیا ہے جو بھی کئی پرکار کے اس طریقے کی پروسیس کرتے ہیں تو وہ تیرہ تین کا کے تحاد یہ سارے سننی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پیسہ کانون کا جو انہوں نے پوری طریقے سے پردیش میں لاغو کیا پرچار پرچار کیا گاؤں گاؤں بنائے کوڈینیٹر بنائے سمیتیا بنائے تو جہاں پیسہ ایکٹ انیس سو چھننو لاغو ہوتا ہے تو وہاں کے جو پیسہ ایکٹ کے جتنے بھی پراؤدھان ہے جو نیام کانون ہے وہ سوتا ہی لاغو ہو جاتے ہیں اور وہاں جتنے بھی جو گیر انسوچی جن جاتی کے جو نیام بنتے ہیں یا اس کے مادیم سے جو سرکار ہے کہ ہم تو گیر انسوچ آدیباسی ہی کہیں گے تو ان کے بھی نیام سن ہوتے ہیں اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے سرکار اڑی ہوئی ہے کہ اندر سرکار نے بغیر پوچھن اعلام کر دیا اب اسٹیٹ پر پریشر آئے گا تو آپ کہاں سے دیکھتے ہیں واقعے کیا ہونا ہے دیکھیں ورطمان سرکار جو ہے وہ نشی طور پر آدیباسی کو اپمانت کر رہی ہے ایک طرح سے کیونکہ جہاں جہاں ہم اس کی بات کرتے ہیں تو جو ٹرائبل چھتر آدیباس چھتر انہوں نے اس کرتیو کرنے کا پیاس کیا ہے کیونکہ آدیباس چھتروں میں سب سے آدھیک خنیز ہے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن ایسا بھی وکاس ہم کو نہیں چاہیے کہ ہمارے لوگ جو بے گھر ہو کے در بدر گھومتے رہے اور ان کا جو جن آنے والا سمیہ ہے اگر ان کی جمین ہی جائے گی ان کا سب کچھ چلا جائے گا تو ان کے لئے جینا مشکل ہو جائے گا اگر ایسا رہا اگر مدیبر سرکار نہیں مانتی ہے تو ہم لوگ پورے مدیبردیس میں بھوگ راندولن کریں گے اس کا جو ہے اس کی جواب دہی ساسن پرساسن اور مدیبردیس سرکار کی رہے گی آپ کے جلابنچہ چھتر میں ہی یہ زیادہ چیز ہو رہی ہے پہلے آپ کی کیا بات ہوئی تھی کیا ساسن ملا تھا جی پہلے یہ جب ڈیڑھ سال کی بات تھی ہے جب سوشل میڈیوم کے مدیم سے مجھے یہ سب ہی جانکاری لی گئی پھر میں نیٹ پہ نکال لی یہ پوری جانکاری میرے پاس پوری فائل ہے پھر میں نے سب سے پہلے ہم پھرشٹ میں بڑا گھڑا بیٹھک رکھی تھی تو وہاں پہ ایش ڈی ایم صاحب جو پورو ایش ڈی ایم صاحب وہاں جا کے ایسی کی ایسی پبلک تھی پبلک کے سامنے بول رہے ہیں کہ یہ فرجی ہے پھر اس کے بعد پھر فرجی ہے کر کے وہاں کے لوگوں کو سب کو بھڑکا دیا اور وہاں سے بھگا دیا گیا پھر اس کے بعد اسی دن ہم دیکھئے یہ جو مائننگ کو لے کر کیندرے سرکار نے جو لیز یا لائسنس آونٹیت کیے ہیں اس کو لے کر پورے جیلے میں کئی نہ کئی بینا گرام سبا اور اسثانی آدیواشیوں کے ویسواس میں لیے جس طرح سے اچانک سے آونٹیت کر کے آدھے جاری کر دیئے ہیں تو اس سے روش ویابتتہ آج جس طرح سے پورے جیلے بھر کے لوگوں نے یہاں پر اکتریت ہو کے اس لائسنس کے ویروض میں آواج بلند کر کے جو الٹیمیٹم دیا ہے پرساسن کو سیدھے سیدھے ساپ سکتدوں میں یاپن کے مادیم سے بتایا گیا ہے کہ آٹھ اگست تک آپ اپنا جواب کیندرے ساسن یا مدیپردیش ساسن کے مادیم سے سارواجینک طور پر جیلے کے لوگوں کو اپلپد کروا دے یا پھر لیٹر جاری کرے یا پریس کامپرینس کر کے جاری کر دے تاکہ جو گمراہ ہو رہے لوگ یا جو آندولن کی رن نیتیا بن رہی وہ اس تک ہی تو یادی آپ وہ نہیں کر سکے تو نشتی طور پر جو 9 اگست بیسو آدیو آسی دیوست پرتی ورس دھوم دام سے پردیش میں دیش میں منائے جاتا ہے آدیو آسیو دوارہ وہ علی راجپور میں بھی اپنے ہی طریقے سے منائے جاتا ہے تو سمبوتہ یادی 9 اگست تک ہم کو یہ آدیش یا اس طرح سے کوئی اس کے نیرست سمبندیت دستاویج اپلبد نہیں ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا کے مادیم سے جو بھی آدیش پرسازد کرنا وہ اپلبد نہیں ہو پاتے تو یہاں پر بڑا جنان دولن کھڑا ہوگا آپ کو لگتا آدیو آسیو کو بھروسے میں نہیں لیا گیا نہیں بھروسے میں کیا ہے بھروسہ تو پرگیر بات کی نیلام کر دیا گیا تھوڑا شاہ یہ رہتا ہے کہ جب ہمیں لگتا کہ کوئی آدمی ہمارا نیتا ہو جن پرتینی دی کوئی بھی ہمارا سرکشن کرے گا اس آدھار پہ ہم چاہتے لیکن بینا گرام سبھا شکر جمین آدیو آسیو کے لی جاری آدیو آسیو کے ساتھ کہنے کے چھلا ہوگے کچھ گرامین بھی یہاں پر آئے ہیں دھننا پردرس اسے ہم بات کریں گے کیا نام ہے وکرام سنگھ بامنیا کہاں سے آپ میں چاندپور بھوکڑی آسا ہوں کیا لگ رہا ہے اس پورے کیس میں دیکھو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کیندر سرکار اور راجی سرکار کے ساتھ علی راجپور جیلے کا پرسازن بھی آدیو آسی کو گمراہ کرنے میں لگایا ہے یہاں کی استطیاں کیا ہے کہ ڈیڑھ سال پہلے جب یہ چیزیں آئی تو سماج میں ایک جان آکروکش فیلا کیا اور اس طریقے سے اگر ہوا تو بہت گلت ہوگا اور اس کے لئے کچھ گیاپن اور دھرنے وغیرہ جو ہونے تھے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پاچوی اور چٹوی نسوچی یہاں پر لاغو ہے اس کے ساتھ ہی اگر یہاں پر کیندر اور راجی سارکر کو سرکار کو اگر کسی پرکار کے یہاں پر کوئی بڑے اگر کوئی کاری کرنا ہے تو اس کے لئے بھارت کے سمویدان انوچی 244 کا یہ بولتا ہے کہ وہاں پر آپ کو سب سے پہلے تو جن جاتی سلاکر سمیتی کا گھٹن ہونا چاہی ہے اس کے انو ساری آپ کسی گرام پنچہ یا انو سوچی چھتر میں آپ پرویش کریں گے تو یہ کہیں نہ کہیں کیندر سرکار اور راجی سرکار کے ساتھ جیلے کا جو پرشا سن ہے وہ بھی آدیوہ شی کے ویناس کا قارن بنے گی کیا نام ہے آپ کا مدلی کیا جمین جاری ہے سنائے می مانگے می نیاپو ماری اتری بھی نیاپو می رانڈی لونڈوکری چھے دینے نا مارنے ہوتا کونسا گھاو ہے آپ کا گھڑت ماری خیتی لیریا مار دینے آوات می مار کھتی نیاپو کجے دو ای صدار مالیریا کانا پچی صدار مالیریا کانا لک مالیریا می کھتی نیاپو مار نیاپو کڑی دو مار کنیا چھے تین بیٹاس لڑنا پڑے گا لڑنا پڑے گا دیکھیں اور کئی بولے گا بتائیے یہ جو ہر بار گمرا کر کر کے جیسے اگلی بار بھی کلیکٹر صاحب نے ہم نے جو بٹ میں آندولن کرا تھا وہاں پر گمرا کیا اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر بھی یہی حال ہونے والا ہے ہم ابھی ابھی اس بات سے سنتوشٹ نہیں ہیں اگر آٹھ تاریخ تک اس کا جواب نہیں آیا تو اگر آندولن کریں گے تو دیکھیں جمین ادھگرن کے اس معاملے میں آٹھ اگست کی ڈیڈلائن دے دی گئی ہے کہا گیا ہے کہ اس کا نیراکرن کلیر کرے جلہ پرساشن اکی اندر سرکار نے جو نیلامی کی ہے وہ کیوں کی ہے سٹیٹ کی کی کیا بھومی کا ہے جلہ پرساشن کی کیا بھومی کا ہے ورنہ نو اگست کو اگر آندولن کی چیتاؤنی ہے آدھی اسی دیوست کے لیے میں اس پورے مسئلے پر آپ کی کیا راہ ہے کمنٹ باکس آپ کے لیے ہے جرور بتائیں چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور دبائیں